بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچ کر دکھاؤ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجال آنے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو پکے ارادوں کے کمزور ہو جانے گروں کے کھل جانے اور ہمتوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بہترین خسلتیں یہ ہیں تکبر، بزدلی اور کنجوسی چنانچہ عورت جب متکبر ہوگی تو اپنا نفس کسی کے قابو میں نہ دے گی اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شور کے مال کی فازت کرے گی اور اگر بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے خوف کھائے گی جو اس کی رحمیں روکے جو کچھ اپنے بارے میں سنونا نہیں چاہتے ہو وہ دوسروں کے بارے میں مت کہو کتائی کا پھل شمانی اور دور اندیشی کا پھل سلامتی ہے شک نہیں کہ اللہ نے امیروں کے مال میں غریبوں کے گزارے کا حصہ مقرر کر رکھا ہے لہذا اگر کوئی غریب بھوکھا رہا تو صرف اس لیے کہ کسی امیر نے اس کا حصہ روک لیا تو اللہ تعالی ان سے اس قطعی کی باز پرس کرنے والا ہے تمہیں اتنی سے عقل کافی ہے جو تمہیں ہدیت کی راہوں سے گمرہی کی راہوں کو الگ کر کے دکھا دے اگر بندہ اپنی مدت حیات اور اپنے انجام کو دیکھ لیتا تو امید اور اس کے فریب کا دشمن ہو جاتا ہے علم کا حاصل ہو جانا بہانے کرنے کی عذر کو ختم کر دیتا ہے تمہارے اور پند و نساحت کے درمیان خفلت کا ایک بڑا پردہ حیل ہے آنکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھنا نہیں کیونکہ آنکھیں کبھی اپنے اشخاص سے غلط میانی بھی کر جاتی ہیں اگر اکل اس شخص کو جو اس سے نصیحت چاہے کبھی فریب نہیں دیتا عمل خیر میں سبطت کرنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور امدن پتاہی کرنے والوں کی آخری حد توزخ ہے اور دھرمی اکل کو زہل کر دیتی ہے مردباد کامیابی سے مرہوم نہیں رہتا چاہے کتنی ہی دیر لگ جائے سب سے پس درجے کا علم وہ ہے جسے زبان سے آگے نام بڑھنے دیا جائے اور سب سے اعلیٰ درجے کا علم وہ ہے جو ازا اور جوارے سے زہر ہو موسیقی